قطر میں بھارتیوں کو موت کی سزا سنائے جانے کو لے کر اب پاکستان کا کنیکشن سامنے آیا ہے دراصل پاکستانی سینہ پرمک آسیم منیر اور قطر کے سینہ پرمک کی ملاقات راول پنڈی میں ہوئی تھی زی میڈیا کو ملی ایکسلوزیف جانکاری کے انسار اسے ملاقات میں قطر میں موجود بھارتیوں کے قلاب سازش کی پتکتہ کو لکھا گیا تو قطر پاک کے آمی چیف کی ملاقات کی تصویریں بھی زی نیوز دکھا رہا ہے راول پنڈی میں بارہ اکٹوبر کو بارہ اکٹوبر کو اس ملاقات کی جانکاری تصویریں بھی ہم آپ کے ساتھ ساجہ کر رہے ہیں ایکسلوزیف لی تو لگاتار دیکھئے قطر میں آٹھ بھارتیوں کی سزا پر اس وقت بڑا کھلاسہ تصویریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیٹنین جنرل سالیم ہما جو کی سینہ دیکھشہ قطر کے اور وہیں جنرل آسیم منیر سینہ دیکھشہ پاکستان کے ان کی ملاقات ہوئی زی میڈیا کے پاس یہ ایکسلوزیف تصویر ہے اور بھارتیوں کے خلاف پاکستان میں ساجش ہوئی یہ بڑا سوا تو ایکسلوزیف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طریقے سے اس پورے گھٹنا کرم میں پاکستانی کنیکشن پاکستانی کانسپریسی سامنے آئی اور تصویریں اس سازش کی تصدیق کرتی نظر آ رہی ہیں کی کس طریقے سے آسیم منیر کی قطر کے سینہ پرموک کی راول پنٹی میں ملاقات ہوئی تھی زی میڈیا آپ کو وہ ایکسلوزیف ویشولز بھی دکھا رہا ہے تصویریں آپ کے سامنے اس ملاقات کی جو کی قطر میں موجود بھارتیوں کے خلاف سازش کی پٹکتہ کو لکھا گیا تھا ان کو درشاتی ہیں اس ملاقات کی تصویریں تو یہ تصویر جون دوہزار بائیس کا ہے اس میں قطر ائر فورس کے کمانڈر میجر جنرل آسیم محمد اور ساتھ ہی پاکستان کے تدکالی نوسینہ پرموک ایڈمیرل محمد امزد نیازی ہے ساتھ جون دوہزار بائیس کو پاکستان کے اسلام آباد میں نوسینہ ہیڈکوارٹر میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تھی یہ جانکاری سامنے آئی ہے اور ٹھیک دو مہینے کے بعد یعنی تیس اگس کو قطر میں بھارتی نوسینہ کو گرفتار کر لیا گیا ایسا مانا جال ہے کہ پاکستان اور آئیس آئی کے کہنے پر بھارتی نوسینہ کو پر جھوٹے آروپ لگائے گئے تھے یہ تصویریں ہیں ساتھ ہیم آپ کو وہ تاریخ بھی بتا رہے ہیں کہ جب یہ ملاقات ہوئی تھی تصویریں تصدیق کرتے ہیں کہ اس طرح سے پوری سازش کو رچا گیا اور پھر ایگزیکیوٹ کیا گیا اب آپ یہ تصویر دیکھئے اس تصویر میں قطر اور پاکستان کے سینے ادھیکاریوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو کی ملاقات کر رہے ہیں اس ورش مارچ مہینے میں ان کی یہ ملاقات ہوئی تھی اور ان تصویروں میں قطر کے رکشہ منتری الاتیاہ بھی نظر آ رہے ہیں اور اس ورش ملاقات کے بعد ہی قطر نے بھارتی نوسینہ کو پر کوچ میں سنوائی شروع کی اور بند کمروں کے اندر ہوئی ساتھ سنوائیوں میں موت کی سزا کا اعلان کر دیا گیا یعنی کی بھارتی نوسینہ کو کے معاملے میں قطر نے جو بھی قدم اٹھایا اس سے کچھ دن پہلے پاکستانی سیڑا اور آئی سائے سے جڑے لوگوں نے قطر کے ادھیکاریوں کے ساتھ ملاقاتیں کی تھی ایک ملاقاتی کئی ملاقاتوں کی جانکاری آ رہی ہے سامنے بلکل ندھی اور ایک کے بعد ایک تصویر اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ دیکھئے کس طرح سے یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑی ساجش ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ملاقاتیں بہت کچھ کہتی ہیں اب زینیوز کے کئی بڑے سوال ہیں پہلا قطر کے آروپ سارجنک آخر کیوں نہیں کیے گئے لگاتار یہ معاملہ ہم اٹھاتے چل رہے ہیں ساتھی قطر نے بند گمبرے میں آخر سنوائی کیوں نہیں کی اور زینیوز کا تیسرا سوال آپ کے سامنے انفلاش کر رہے ہیں تتھا قطر جاسوسی میں کمپنی کے مالک کو کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے اور چوتھا سوال آپ کے سامنے ٹیو سکین پر اب آروپ سامنے آتے ہی کمپنی کو بند کیوں کر دیا گیا اور پانچوہ سوال ہم پوچھ رہے ہیں زینیوز پوچھ رہے ہیں آروپیوں کو پریواست سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں یعنیمتی پریوار والوں سے ملاقات کی آروپیوں کو کیوں نہیں دی گئی ہے بلکل اور دیکھیں کیا بارہ اکٹوبر کو پاکستان میں یہ ساجش رچی گئی تھی یہ سوال زینی میڈیا کے اور ہم اٹھا رہے ہیں اس پورے معاملے میں بارہ اکٹوبر وہ دن جب پاکستان میں اس کی جو ساجش ہے وہ رچی گئی تھی یہ ایک بڑا سوال ہے ساتھی ساتھ پاکستان اور قطر سینہ دھیاکش کی میٹنگ کا آخر ایجنڈا کیا تھا کیوں یہ میٹنگ کی گئی ساتھی پاکستان آرمی ہیڈکوارٹر کیوں گئے تھے قطر کے آرمی چیف یہ بھی بہت بڑا سوال ہے ندی بلکل یہ سنگین سوال ہے جو زینیوز اٹھا رہا ہے بڑے سوال ہیں جو زینیوز اٹھا رہا ہے چوتھا سوال آپ کے سامنے اب فلاش ہوگا جس میں زینیوز پوچھ رہا ہے کہ سزا کے اعلان سے پہلے ہی پاکستانی آفیسز سے ملاقات آخر کار کیوں کی جاتی ہے تصویریں تذلیق کر رہی ہیں اور پانچوہ سوال جون میں قطر ایفوز اور پاکستانی آسینہ کے آفیسز آخر کار کیوں ملے اس ملاقات کے مائنے اس کی منشاہ اس کا ایجنڈ آخر تھا کیا بلکل ایک کے بعد یہ تصویریں بیان کرتی ہیں کہ آخر یہ میٹنگ کیوں ہوئی اور اس بڑی قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی پرنے اپاد ہے جڑ چکے ہیں پرنے ایک کے بعد ایک تصویریں سامنے آ رہی ہیں اور بڑا سوال یہی کہ آخر ان ملاقاتوں کا ایک کے بعد جو سلسلہ جاری ہے آخر ایجنڈ آ کیا تھا دیکھئے سب سے پہلے تو یہ سوال جو اٹھ رہا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قطر اور پاکستان کے ڈپلومیٹک ریلیشنس ہیں قطر اور پاکستان کے قریبی سیننے رشتے ہیں اور ان کی بیچ کی قریبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا قطر اور پاکستان کی بیچ کی رضیقیوں کا کہ قطر کے اندر جب پیوہ ورلڈ کپ کا آئے جن ہوا تھا تو پاکستان نے اپنی فوج بھیجی تھی وہاں پر سرکشہ انتظاموں کے لیے قطر کی مدد کے لیے تو قطر اور پاکستان کے بیچ میں قریبی رشتے ہیں لیکن یہی قریبی یہی تصویریں یہ سوال اس کے کھڑے کر دیں کیونکہ قطر کی ایک چپی ہے اور پندرہ مہینے تک اسی دیش کے ناگرکوں کو اور آٹھ ناگرکوں کو آپ بندھک بنا کے رکھتے ہیں انہیں جیل میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ انہیں سیدھے سیدھے سزائے موت دے دیتے ہیں اور اس کے بعد کوئی آروپ سامنے نہیں کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کڑیاں جھڑتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ کیا ان نزدین کے پیچھے کنی کوئی سازش تو نہیں ہے یہ سوال اس لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ قطر چپ ہے نہ تو قطر کی طرف سے کوٹ کا آدیش جاری کیا گیا ہے نہ آروپ پتر داکھی کیا گیا ہے نہ کوئی چیزیں سوشت ہیں اچانک سے وہ کمپنی کا شٹر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے جس کے اندر یہ تمام جو بھارتی ناوسینک کا اور اس کے ساتھ یہ تمام بھارتی ناوسینکوں کی سرکشہ سے جڑا ہوا باملہ بھی آئے کیونکہ آٹھ لاکھ بھارتی وہاں پر کام کرتے ہیں اور یہ جو سوال ہیں یہ جو شک کی سوئی ہے یہ کیا ان تصویروں سے نہیں کھڑی ہو رہی کیونکہ کئی لوگوں کو اس چیز کا شک ہے کہ کہیں اس چیز کے اندر کوئی سازش تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس چیز کو انجام دیا گیا یہ وہ کمپنی تھی جو کی پہلے قطر کی سرکشہ بلوں کے ساتھ میں اس کے بعد اس کمپنی کے مالک کو سی ایو کو چھوڑ دیا جاتا ہے چونکہ وہ بھی ایک پورو جو ہے بائیوسینہ آدھیکاری ہے اومان کا اور وہ اس کمپنی کا کرتا دھرتا تھا اسے پکڑا جاتا ہے لیکن اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کو جو کی بھارتی ناغرک ہے انہیں وہاں پر پکڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں گرفتار کیا جاتا ہے انہیں سولیٹری کنپائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے پریبار سے نہیں ملنے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کانسلر ایکسس بھی جو بھارت کی طرف سے حاصل کیا جاتا ہے اس کے بعد جو کہا جائے گھتی روط برقرار ہے اس کے بعد سیدھا فیصلہ سامنے آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تصویریں سامنے آتی ہیں اور ہر ایک موقع کے اوپر اور اس کے پہلے بڑے فیصلے یا بڑے قدم کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایک بڑی تصویر اس طریقے کی سامنے آتی ہے اس کے اندر پاکستان اور قطر کی نزدیکیوں کی تصدیق ہوتی بلکل پرنے آپ نے پورا باگراؤنڈر بڑی ہی وستار کے ساتھ سمجھایا ہے کہ یہ یہ وجہ یہ یہ گراؤنس تھے اور جو ڈپلومیسی ہے قطر کی پاکستان کے ساتھ اس کی تصویریں تو ہم دیکھی پا رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ سوالوں کا اٹنا لازمی ہے جو زینو سوال اٹھا رہا ہے پہلا سوال یہ کہ جتنے بھی آروپ ہیں جو بھی گراؤنس ہیں اس کو آپ پبلک ڈومین میں کیوں نہیں لاتے ہو تصویریں تصدیق کر رہی ہیں تاریخوں کے ساتھ تصویریں تصدیق کر رہی ہیں تو ایسے میں بند کمرے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں بالے ٹل میٹ ہوتی ہیں آروپ لگتے ہیں اور اس کے بعد پریوار والوں سے ان آروپیوں کو ملنے نہیں دیا جانا کوئی کانٹیکٹ نہیں رکھنا ان کے بیچ میں یہ سارے جو پوائنٹرز ہیں یہ کیا اشارہ کر رہے ہیں اور ساتھی ساتھ سٹینگ بھارت سرکار کا کیا ہوگا نیکس لائن آف ایکشن اس پر سبھی کی نگاہیں ٹھیکی ہیں پرنائے بلکل بھارت سرکار کا جہاں تک قدم کا سوال ہے ویدیش منطرالے کا بیان آپ نے دکھاؤ گا نہیں دی اس میں سپس کہا گیا تھا کہ بھارت جو تمام وکلپ ہیں کانونی وکلپ اور راجلہی وکلپ ان کے ذریعے اس معاملے پر آگے بڑھ رہا ہے تاکہ راہت حاصل کی جا سکے ان کارٹیوں کے لئے کیونکہ ابھی آپ دیکھئے پرسٹ انسٹنس کورٹ سے یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد اپیلیٹ کورٹ کا راستہ بھارت کے پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو سربوچہ دالت ہے اس کا راستہ ہے اور ساتھی قطر کے امیر جو ہیں جن کے پاس پر پارڈن کا عدکار ہے یعنی معافی کا عدکار ہے اور ان کے ساتھ اپروچ بھی کی جا رہی ہے اور پریباروں کی طرف سے بھی قطر کے امیر کے پاس میں ایک پیٹیشن پائل کی گئی تھی جسے معافی کی اپیل کہا جا سکتا ہے حالانکہ معافی کی اس اپیل پر رمضان کے موقعے کے اوپر وہ معافی کی اپیل ڈاکی کی گئی تھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا جس میں کہا جا سکے کہ ان کے لئے کوئی راحت مل سکے لیکن ان رشتوں یا ان تصویروں کے ساتھ ساتھ یہ سوال اس کے گھراتے اس کی جا رہے ہیں کیونکہ دنیا میں کبھی بھی کسی بھی دیش کے اندر لگایا ہے تو ایسے آروپ جب بھی لگائے جاتے ہیں بہت گمبیری آروپ ہوتی اور خاص طور پر کسی بیدیشی ناگرک یعنی دوسرے دیش کے ناگرک پر اگر ایسے آروپ لگائے جاتے ہیں تو یہ کٹنیتک سممندھوں کا بھی تقازہ ہے کار درشتہ کا بھی تقازہ ہے کہ ان کو سارو جانی کیا جائے بتایا جائے اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان جیسے دیش نے بھی جب کلگوشن جادہ والے ماملے کے اندر چھوٹے آروپ بھی لگائے تھے تو بھی کم سے کم سارو جانی گروپ سے کچھ بیان جاری کیے تھے پریس آنفرنس کی تھی لیکن یہاں کتر کا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ کتر کی طرف سے پیشت 14-15 وحینوں کے اندر نہ تو کوئی بیان دیا گیا ہے نہ سارو جانی طور پر کوئی پورٹ کی پروسیڈکس ہے نہ پورٹ کا آرڈر ہے اور بھارت سرکار کے پاس ابھی تک وہ پورٹ کا آرڈر تک نہیں پہنچا ہے جس کے بعد تائے کیا جا سکے کہ اس میں آگے کا لائن آف ایکشن کیا اور کیسے کیا جا سکتا ہے بلکل پرنے یہی وہ سارے گراؤنس ہے جس سے کی جو شک ہے جو کانسپرینسی کو لے کر باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ اور گہراتی جاری کیونکہ اب تک اتنا سمیں بیچ چکا ہے کتر کی سرکار کی طرف سے کوئی بھی authorize بیان سامنے نہیں آیا ہے جی یہی سوال اس کے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ آٹھ بھارتیوں کے ٹرائل کی پرکریہ کے اندر کیونکہ لگاتار کانسلر ایکسلس بھارت کے پاس تھا بھارت نے انہیں قانونی مدد مہایا کرانے کے لیے جو ہے وہاں پر ایک لیگل فرم اسے بھی ہائر کیا تھا اس لیگل فرم کو حالانکہ بعد نے اس لیگل فرم کو چینج بھی کیا گیا اسی لحاظ سے کیونکہ جیسے ہی یہ پتا لگا ہم لوگوں کو وہ جو ڈیزائیڈ ریزلٹ ہیں یا جو ایمپیکٹ ہونا چاہیے جس طریقے سے کیس کو پرسیو کیے جانا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا ہے وہ دلیل نہیں رکھ پا رہا ہے تو وہ لیگل فرم کو چینج بھی کیا گیا لیکن اب اس کے بھارت سرکار کا اس تمام پریاستوں کے بھارت اس کے اندر اب آر درشتہ جو بڑھتی گئی ہے ملکل پرنے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور دیکھیں لگتار بڑا سوال یہی کہ آخر بھارتیوں کو موت کی سزا سنائے جانے کو لے کر کیوں رکھ ساف نہیں کر رہا اپنا قطر اور اب پاکستان کا یہ کنیکشن سامنے آیا ہے دراصل پاکستانی سینہ پرمک آسیم منیر اور قطر کی سینہ پرمک راوال پنڈی میں ان کی ملاقات ہوئی ایزی میڈیا کو مل ایکسلوزیف جانکاری کی مطابق اسی ملاقات میں قطر میں موجود بھارتیوں کے خلاف ساجش کی پڑکتہ لکھی گئی زینیرز